السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیلک آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے چلیے اویڈے شروع کرتے ہیں آج میں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو تین خجوروں کے حوالے سے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں تین خجور لے کر آپ لوگوں نے ماہ رمضان میں یہ عمل کر لینا ہے ماہ رمضان کے اندر اندر ہی یہ کرنا ہے انشاءاللہ تین خجور لے کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ کے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ یوں کہلیں کہ دولت آپ کے گھر کی چھتوں کو فار کر آپ کے گھر میں داخل ہوگی اور ایسا موجسہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جتنی بھی گربت ہوگی جتنے بھی مالی مسائل ہوں گے مالی پریشانیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی دوستو خجور ایک عام استعمال ہونے والا فل ہے قرآن مجید اور بہت سی کتابوں میں خجور کا ذکر ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں خجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس گھر میں کھانا نہ ہو ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا جو ہم سے جدہ ہو گیا اب دوسرا اور تیسرا عشرہ بکشیش اور مقفرت کا جو اپنی تمام برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ جا رہا ہے دوستو ساری دنیا کے مسلمان افطار کے وقت خجور سے روزہ کھولنا سواب سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی افطاری کے وقت خجور کا استعمال کرتے ہوں گے اور بہت کم لوگ ہوں گے جن کے پاس خجور موجود نہ ہو اور وہ پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہوں یہاں تک کی ایک تحقیق نے بھی ثابت کیا ہے کہ خجور سے ہمارے جسم اور صحت کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے یاد رکھیں ہمیشہ خجور سے روزہ افطار کریں اگر خجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے تو آج میں آپ لوگوں کو خجور کے حوالے سے جو عمل بتانے چا رہا ہوں اس عمل میں دو بہت ہی اہم باتیں ہوں گی پہلے نمبر پر یہ کہ یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ کہ تین خجوروں پر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے نمبر پر نوٹ فرمالیں کہ آپ لوگوں نے افطاری سے دو گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے پہلے یعنی کہ افطاری سے پہلے آپ لوگوں نے تین خجورے لے لینی ہیں تین خجورے آپ کے ہاتھ میں آگئیں اب ان تین خجوروں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ میں ایک خجور پکڑیں ایک خجور لے کر اس پر سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں اور سات مرتبہ اللہ پاک کے نام المقیتو الکریمو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے سن لیں پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں دوسرے نمبر پر سورہ کاؤسر پڑھیں سات مرتبہ پھر تیسرے نمبر پر اللہ پاک کے دو نام المقیتو الکریمو یہ سات مرتبہ پڑھیں تین خجوروں پر الگ الگ سات سات مرتبہ یہ عمل پڑھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ افطاری سے پہلے پہلے ان خجوروں کو آپ لوگوں نے خود استعمال نہیں کرنا نہ ہی اپنے گھر والوں کو استعمال کروانے ہیں بلکہ ان تین خجوروں کو آپ لوگوں نے یا تو اپنے ہمسائیوں کو دے دیں اپنے دوستوں کو دے دیں اپنے رشتداروں کو دے دیں یعنی یہ تین خجوریں آپ لوگوں نے خود استعمال نہیں کرنے بلکہ کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ افطار کروانا ہے میرے خیال سے بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے تین خجور لے کر الگ الگ عمل پڑھنا ہے اور عمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کسی بھی روزہ دار کو روزہ افطار کروا دینا ہے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں یہ عمل کر کے دیکھ لیں ایسا عمل زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا اور اس کا ایسا موجزہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئی گی اتنا رزق آئے گا اتنا پیسہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی یہ عمل ایک دفعہ کرتے ہی آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا اور اگر آپ اس عمل کو پورے رمضان میں روزانہ کرتے رہتے ہیں پھر تو میں کہتا ہوں کہ رزق آپ کے گھر کی چھتے فار کر داخل ہوگا یعنی اتنی آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی یہ عمل جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ آج سے پہلے میں نے کسی کو نہیں بتایا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی بیروزگاری کو ختم کر دے گا آپ کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا مالی حادات کو بہتر بنا دے گا اور جیسے بھی دولت کے حوالے سے پریشانیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حلال کھانے یا پینے سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا فرشتے ماہ رمضان کی اوقات میں اس کے لئے استقفار کرتے ہیں اور زبرائل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لئے استقفار کرتے ہیں دوستو ضروری نہیں کہ روزے دار کو پیڑ بھر کر ہی کھانا کھلایا جائے اگر کسی روزے دار کو خجور کھلا دی جائے پانی پلا دیا جائے تو اس کے لئے بھی بہت بڑا عجر و ثواب ہوتا ہے تو میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ لوگ ضرور کریں اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے